ایڈوکیشن سے لیٹڈ ویڈیوز دہنے کے لیے سبسکرائب کر رہے ہیں امین انفو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یونیورسٹی آف لخنو کا ایک افیلیٹڈ کالیج ہے جس کا نام ہے شری جے نرائن پی جی کالیج کے کیسی تو دوستو اس پرٹیکلور کالیج میں جو ایڈمیشن ہے 2019 سیشن کے لیے وہ سٹارٹ ہو جگے ہیں انڈر گیجویٹ اور پوز گیجویٹ کے لیے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کون کون سے کورس اس میں کیا کیا اس کی ایلیجیبیٹی رکوارمنٹ ہے اور آپ اس میں اپلائے کیسے کر سکتے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے دوستو آپ کو افیشل ریجسائیٹ پر ویڈیو کرنا ہے جس کا لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس کے بعد دوستو نیچ آپ آئیں گے تو یہاں پر کچھ آپ کو ایمپورٹن پروسپیکٹرز ملنگ گی پی ڈی ایس ملنگ گی ان کو آپ کو پہلے پڑھ لینا ہے یہاں پر آپ کو شیٹیول ملے گا تو یہ دوستو پہلے شیٹیول کی بات کرتے ہیں ہم ایڈمیشن کی تو اس کو آپ پروسپیکٹرز کو ڈانلوڈ کر لیں گے تو یہاں پر دوستو کچھ ایمپورٹن ڈیٹس گیون ہے اس کو آپ کو پڑھ لینا ہے جیسے یہاں پر اگر ہم بات کریں بی اے بی قوم کی تو پندرہ ماہ سے پندرہ جون تک آپ اس میں آن لین اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر سیٹس لگی ہوئے ہیں ریکلر کی آٹھ سو آسٹی سیٹس ہیں سیل فرنس کی دو سو سیٹس ہیں اس میں ٹھیک ہے دوستو انٹریز ایگزام اس کا نہیں ہوگا جس کا انٹریز ایگزام ہوگا اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیکلیریشن آف میریٹ لیسٹ یا پھر ریزلٹ 20 جون کو اور کاؤنسلنگ ہوگی آپ کی پچیس جون سے دو دلائی تک اس کے الہا دوستو یہاں پر ہم ڈسکس کریں شروع کے چار کورسز ہوتے ہیں بی اے بی کوم بی کوم اونرز اور بی ایسی ان کا تو آپ کا میریٹ بیسپی ایڈمیشن ہوگا اور دوستو جو بی بی ایوالا کورس ہے یا پھر بی ایوالا کورس ہے اس کے لئے آپ کو 24 جون کو انٹریز ایگزام میں اپیر ہونا پڑے گا اور جی ڈی بی آئی کے لئے بھی اپیر ہونا پڑے گا یہاں پر دوستو 24 جون کو آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی ڈیکلیر کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر 25 جون کو آپ کا کاؤنسلنگ سٹارٹ ہو جائے گی اسی طریقے دوستو جو ایم اے ہنڈی انگلیش اکانومک شہدو لہو دی فیزکس بوٹنی کیمسٹری اور بھی جو کورس ہیں ان کے آپ کے میریٹ بیس پر ایڈبیشن ہوں گے جو کہ 21 جون کو آپ کا میریٹ لیس تیار ہوگی اور 25 جون سے آپ کی کاؤنسلنگ شروع ہو جائے گی اپلیکیشن فیز کے بعد 700 روپے ہے سبھی کورس کے لئے فردر انکوائری پلیس ویڈ اوار ویبسائیٹ آفر کمپلیشن آف فرس لیسٹ آف کاؤنسلنگ دوستو یہاں پہ فرسٹ کاؤنسلنگ کا جو سیٹول ہے وہ گیون ہے یعنی سیٹس بچتی ہے تو سیکنن کاؤنسلنگ بھی ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتا دیا جائے گا آپ دوستو بات کرتے ہیں کچھ اور یا پہ ایپورٹن گائیڈلینز کے بارے میں تو آپ سے ہم نئے براوزر میں آ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں ایڈمیشن گائیڈلینز فور ریگلر کورسیز جو ریگلر کورسیز ہے ان کی ایڈمیشن گائیڈلینز یہاں پہ گیون ہے اب جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بی اے کی ریگلر میں آٹھ سو اسٹی سیٹس ہے ریگلر کورسیز میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی الیجیبیٹی گیون ہے ٹین پلس ٹو ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ یہاں پہ سبجیکٹ چوز کرنے کو آپ کے پاس وہ دیکھ سکتے ہیں اور جو الیجیبیٹی جو ہے وہ یہاں پہ گیون ہے سیلیکشن ہوگا میریٹ بسیز پر کینریٹ پاس ٹین پیس ٹو اپلائے ہونلی اور یو جی کورس ہونلی میریموم پرسنٹیز پر مارکس کے اگر ہم بات کریں تو دوستو جنرل او بیسی کے لیے چالیس پرسن اور ایسی ایسٹ کے لیے تیتریس پرسن اس میں رکھا ہے باقی ویریفیکیشن ورڈیکل ریزرویشن کے بات کریں تو او بیسی کے لیے ستیس پرسن ایسی کے لیے 21% اور ایسیٹ کے لیے 2% سیٹس اس میں ریزرویشن کی گئی ہیں ایڈیوی ایس کے لیے 10% سیٹس اس میں ریزرویشن کی گئی ہیں تو یہاں پر دوستو جو سبھی انڈر کے جوڑ کورس ہیں سب کے لیے یہاں پر ایسی بیٹی رگوارمنٹ ہے یہ گیون ہے اور اس کے علاوہ دیسے ایل ایل بی ریگلر والا کورس ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ایج لیمیٹ فور ایڈمیشن اس پر در رول آف لخنو یونیورسٹی ٹھیک ہے جنرل کیڑی کے لیے 45% چاہیے آپ کو لخنو یونیورسٹی روز کے کوڑنگ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایج لیمیشن سٹوڑنٹ سمیٹ دوکیمنٹ فور ویریفکیشن ایپریفکیشن کم ریزیشن فورم دو کوپیس کریکٹر سرڈیفکیٹ ادھار کارڈ بینک ریسیو اور کارس سرڈیفکیٹ جو دوکیمنٹ آپ کو سمیٹ کرنے وہ یہاں پر گیون ہے کیا کہ دوکیمنٹ آپ کو سمیٹ کرنے ہوں گے اس کے علا دوستو اسی طریقے سے آپ جو سیل فرنانس والے کورس ہیں اس کی بھی گردلینس پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو فی سٹرکچر مل جائے گا ریگولر کورسز کا اور سیل فرنانس والے کورسز کا اور جو بیچر آف فردیگل ایڈیوکیشن والا کورس ہے اس کا بھی فی سٹرکچر اس میں گیون ہے اگر ہم بات کریں یہاں پر تو اس والی پی ڈی ایف کو جواب ڈانوڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کو بیچر آف کومرس کے بیچر آف سائنس کے جو ایڈیوٹی کوئی کریڈیر ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا تو اس کو آپ بیستار سے پڑھ سکتے ہیں کہ کس کورس کے لئے آپ اپلائے کر رہے ہیں تو اس کا ایڈیوٹی رکوارمنٹ کیا ہے تو یہاں پر آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں اس کے علا دوستوز پوز گیزٹ والا پوسپیکٹر سے وہ بھی ویب سیٹ پر آویلیبل ہے اس کو بھی آگ دی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ کس کورس کی کیا کیا سیل میں اس کی ایلیجیبیٹی رکارمنٹ ہے دوستو اس میں بھی آپ کے پوز گیزٹ میں بھی آپ کے جو سیلیکشن ہوگا وہ میریٹ بیس پر رہنے والا ہے دوستو بات کرتے ہیں اپلائے آپ کو کرنا کیسے اپلائے کرنے کے لئے دوستو سمپلے آپ کو جو یہاں پہ اپلائے آن لائن کا لنک ہے اس واجے لنک پر کلک کرنا ہے اس واجے لنک پر جواب کلک کریں گے تو دوستو میں آپ کو بزاتا ہوں کیسے آپ کو سارے گائیڈ لائنز فولو کرنی ہے یہ ہم نے پروسپیکٹرز داؤنلوڈ کر لیا ہے جس میں آپ کا سٹیپ وائس ٹائپ جو ساری گائیڈ لائنز سے وہ گھونے ہیں دوستو اب یہاں پر جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو سامنے پارٹ ورن رجیشن ہوگا پارٹ ورن رجیشن ہوگا سب سے پہلے آپ کو پارٹ ورن رجیشن کرنا ہے پھر پارٹ ورن رجیشن کرنا ہے پھر پارٹ ورن رجیشن کرنا ہے اب دوستو جو آپ اپیرنگ کینڈیٹ ہیں اور آپ کو ریزلٹ نہیں آیا تو آپ کو پارٹ ورن رجیشن کرنا ہے भी पे करनी होगी तो यहां पर दोस्तों जबाब पार्ट वन रेसेंट पर क्लिक करके प्रॉसीड करेंगे तो यहां पर कुछ डिटेल्स आप से मंगी जाएंगी कि यहां पर आपका नेम यहां पर आपका पेमेंट मोड सेलेट करना होगा आपको उसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म फीज यहां पर शो करेंगे तो एक बार आपकी डिटेल जो आपने एंटर करी होंगी वह शो करेगा इसको आपको चेक कर लेना है कि यह सब इटेल आपने करेक्लिए अंटर करी है इसके बाद आपको एदि लगता है कि इधिल करेक्लिए नहीं करी तो यहां पर यहां पर आएंगे दोस्तों तो तीन मेज़ड होगे आपके इंटरनेट बैंकिंग、 डेइबिट कार्ड یا کریٹ کارڈ یا پھر ایج بی آئی بینک کے تھرو کیش پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو پیمنٹ کر دیں گے دوستو اس کے بعد ایک اکنولیجمنٹ ریسیب آپ کی جنریٹ ہو جائے گی جس میں آپ کا چالہ نمبر موبائل فون وغیرہ جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ لکھی ہوئی ہوں گی تو اس کو آپ کو سنبھال کیا رکھ لینی ہے دوستو اتنا کرنا کے بعد آپ کے ایمیل آئی ڈی پر بھی ایک سکسیسفل میسیج ہے گا پیمنٹ کا تو اتنا جب آپ کر سک ہوگے تو آپ کا part one اس کو آپ کو پڑھ لیں گے فر Trust پر کل کر کے-ucking per نمبر اور کورس سیلٹ کرنے کا آپشن آئے گا اب دوستو چلا نمبر آپ کی جو ایک نولیجمنٹ بریشیفت تھی جو کی آپ کے پارٹ ورنزیشن کے بعد آئی تھی اس میں لکھا ہوگا آپ کا چلا نمبر ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ آپ انٹر کر دیں گے پھر سائن ان کریں گے اس کے بعد دوستو آپ کو جو سبھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ یہاں پہ انٹر کرنی ہوں گے جیسے کچھ بیسک ڈیٹیلز آپ سے یہاں پوسید دیں گی آدھان نمبر ہو گیا ڈیٹ او برت ای میل آئی ڈی جیسے سن کریٹیریا یہ سب آپ کو انٹر کرنا ہے جیسے یہاں پہ کیٹیکری ریلیجن کاسٹ نیشنالیٹی یا پھر ہوریزنٹل ریزرویشن جیسے پی ڈیوڈی سے بلانگ کرتے ہیں یا نہیں وہ یہاں پہ آپ کو سیلٹ کرنا ہے یا پھر سپورٹس کاٹا ہو گیا این سی سی کاٹا ہو گیا تو وہ سب کچھ یہاں پہ آپ کو سیلٹ کرنا ہے اگر مائنوریٹی سے بلانگ کرتے مائنوریٹی یہاں پہ آپ سیلٹ کر دیں گے یا پھر نو ٹھیک ہے دوستو اس کے بلا یہاں پہ ڈیفرنٹلی ایپل کا اپشن ہے وہاں پہ یا نو کر دیں گے اس کے بعد ویدر یو آر سن اور ڈوٹر آف ڈیفینس پرسنل یعنی ڈیفینس پرسنل کے سن یا ڈوٹر ہیں آپ تو وہ سیلٹ کریں گے اس کے بعد ای ڈیوڈو ایس کیاڈگری سیلٹ کریں گے اس کے بعد دوستو فیملی ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ انٹر کرنی ہے اپنی فادر نیم ٹھیک ہے مدر نیم اور یہاں پہ فادر کا موبائل نمبر آپ سے پوچھتا ہے گا وہ یہاں پہ آپ کو انٹر کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو اپنا ایڈریس لکھنا ہوگا لوکال ایڈریس لکھنا ہوگا سٹیٹ پینکورٹ وغیرہ ٹھیک ہے نیچ آئیں گے آپ یہاں پہ آپ کا ہوگا سٹیپ ڈیوڈو بیسک ڈیٹیل کے بعد آپ کو یہاں سے اپنی کینڈیڈیٹ کے اکیڈمک ڈیٹیل جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ انٹر کرنی ہے یعنی کولیفیکیشن آپ کو یہاں پہ انٹر کرنی ہوگی اپنی ہائی سکول کی اگر آپ پوسٹ گیجوٹ کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو گریجوزین کی یہاں پہ ڈیٹیل آپ کو انٹر کرنی ہوگی کس بورڈ یا یونیورسٹی کیا ہے اور سبجٹ کے کیا تھے مینیمم میکسیوم مارکس مارکس اپٹین اور پرسنٹیز ہو گیا رہا تھے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آپ کو یہ ڈیٹیل انٹر کرنی ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے آپ continue کے بعد نیچے جو اور ڈیٹیل ہوں گی وہ ہوں گی آپ کی یہاں پہ آگیا اکیڈمیک ڈیٹیلز کے بعد اپلوڈ اٹیسمنٹ یعنی جو بھی اٹیسمنٹ آپ کو اپلوڈ کرنی ہے پوڈوگراف اپلوڈ کرنا ہے سگنیچر ٹھیک ہے تو اتنا کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو continue پہ کلک کرنا ہے اپلوڈ مارکسیٹ بھی مانگ رہا ہے دوستو تو مارکسیٹ بھی آپ کو اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ اور ہائی سکول مارکسیٹ بھی مانگ رہا ہے آپ کو تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوگی اسی وجہ سے دوستو یہاں پہ بتا جا رہا ہے کہ آپ کے ریزلٹ آنے کے بعد یہ آپ کو پارٹ ٹو رسیسن کرنا ہے کیونکہ ہوگی اس میں آپ کی جو مارکسیٹ ہے اس کا ریزلٹ بھی مانگ رہا ہے کنفرم اس کے بعد دوستو کنفرم کا اپشن آئے گا دوستو اس اپشن سے پہلے آپ کو جو بھی اپنے بیسک ڈیٹیل فیمی ڈیٹیل اکیڈمی ڈیٹیل اینٹر کری ہوگی وہ آپ کو ایک بار شو کرے گا اس کو آپ کو کریکٹلی چیک کر لینا ہے اور یہاں رکھتا ہے اگر اپنے ڈیٹیل میں کچھ کریکشن کرنی ہے تو کر دیں گے ادروایس ڈیٹیلیشن بھی کلک کریں گے آپ ڈیٹیلیشن بھی کلک کرنے کے بعد دوستو اس فرم کا پرنٹ آؤٹ لے لیں گے آپ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کچھ اس طریقے فرم آپ کے سامنے آگا اس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد فرم کا پرنٹ آؤٹ آپ کو لے لینا ہے تو اس کے بعد آپ کا فائنل سمیشن اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور دوستو اپکشن فرم کی دو تین کوپیز آپ کے اپنے پاس رکھ لینی ہے اور اس کو آپ کو کولیج میں سینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ آپ کا جو ایڈمیشن پروسسس ہوگا اس ٹائم پر اس کی کوپی کام آئے گی تو فلال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوستو اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ